نمسکار دوستوں آپ کا سواکت ہے ہمارے یوٹیوب چینل ٹیچنگ جام موبر لوٹ پہ آج ہنٹی پیڑا کاجی کی کلاس میں ہم سچھک سائک ساماغریوں کے بارے میں چچا کریں گی جو کی بہت ہی امپارٹنگ کلاس ہے تو آج کے سیسن کو سٹارٹ کرنے کے پہلے ہمارے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں زیادہ سے زیادہ سیئر کریں چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں جن کی سہایتہ سے ادھان کو روچک و پربھاو سالی بنایا جا سکتا ہے اسی کے آدھار پر سچک ساہک ساماغریوں کا پریوگ کیا جاتا ہے تو جن کی سہایتہ سے ادھان کو روچک و پربھاو سالی بنایا جا سکتا ہے اسی کے آدھار پر ہم سچک ساہک ساماغریوں کا بیواجن دو آدھاروں پر کیا جاتا ہے تو پہلا ہے جس سے سچک ساہک ساماغری کا سچک وہ چھات دونوں سامان روپ سرپتی پریوگ میں لاتے ہیں یا جن کی ساہتہ سچھکار چلتا ہے تو جس سے سچھر ساہتہ ساماریوں کا سچھکیں اچھار دونوں سامان روح سے پتی پریوک ملاتے ہیں اور ان کی ساہتہ سے سچھکار چلتا ہے جیسے پاتھے پستک پورک پتھن پستکیں اب بھیاز پتھ کانپیاں کچھا میں اپلپدھ ہماری پارمپری پستویں جیسے چاک ڈیشٹر سیامپٹ چاٹ چت آدھی چلیے دوسرا ہے آدھونک الیکٹرانک سادھان جیسے سمارٹ کلاس پوجیکٹر ٹیپ ریکارڈر فلم ریڈیو لیپٹاف کمپیوٹر انٹرنیٹ موبائل آدھ اکینتو دیس سب مادہم کے انصار ہم انہیں اس روپ میں بھی بانٹ سکتے ہیں سچھک ساہک ساماریوں کے پریوک کے ادیس چھاتوں میں پاتھ کے پتی روچی جاگریت کرنا تو اس میں جو ہوتا ہے چھاتوں میں پاتھ کے پتی روچی جاگریت کرنا اس سے بچے پاتھ کو پڑھنے جب روچی پیدا ہوگی تو بچے اس میں سمجھیں گے اور سمجھ سمجھ سے روچی کے مادہم سے سیکھیں گے چلیے بالکوں میں تتھاتمک سوچناوں کو روچک ڈھن سے پرستر کرنا سیکھنے کی گتی میں سدھار کرنا آدھی اس کا پریوک ہوتا ہے تو بالکوں میں جو ہوتا ہے اس میں ہم تتھاتمک سوچناوں کو روچک ڈھن سے پرستر کرتے ہیں اور اس کے بعد سیکھنے میں جو گتی میں سدھار کرنا یہ ہی اس کا مین ادیس ہوتا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں چھاتروں کو ادھک کلیا سیل بنانا تو ہمیں چھاتروں کو ادھک کلیا سیل بنانا ہوتا ہے ابھی روچیوں پر انکول پربھاؤ ڈالنا ہمیں اپنے ان کے ابھی روچیوں پر انکول پربھاؤ ڈالنا جب کلاس میں بچے آتے ہیں تو کوئی تیب برگتی کا ہوتا ہے کوئی مند بودھی کا ہوتا ہے کوئی میڈیم اچھاتر ہوتا ہے تو ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے تو ہمیں تیب مند اچھاتروں کے یکتر انسار ان کو اس پرکار سے سچھا دینا چاہیے تاکہ بچے کو سمجھنے میں کوئی کٹنائی محسوس نہ ہو اور بچے آسانی سے سمجھ سکیں چلیے جٹل بیسےوں کو بھی سر روپ سے پرستر کرنا تو جٹل بیسےوں کو بھی سر روپ سے پرستر کرنا چاہیے تاکہ بچوں کو سمجھنے میں کسی پرکار کی کٹنائی کا سامنا نہ کر پڑے اور بچے آسانی سے بیسےوں کو سمجھ سکیں اس لئے ہمیں کبھی بھی جٹل بیسےوں کو سر روپ میں پرستر کرنا چاہیے چیتا دمک دھنگ سے یا کہانی کے مادہم سے سمجھانا چاہیے بچے روچی پیدا ہو اس بیسے میں اور بچے آسانی سے سیکھنے میں اس بیسے کے پرستر روچی پیدا ہو سکے اور بچے سیکھ سکیں بالک کا دھیان ادھین پارٹ کی اور کیندید کرنا بالک کا جو دھیان ہوتا ہے وہ ادھین پارٹ کی اور کیندید کرنا اس کا ادیس ہوتا ہے وہیں امور پدارتوں کو موت روپ دینا تو امور پدارتوں کو موت روپ دینا بالکوں کی نیچھن سکتی کا بکاس کرنا ہوتا ہے جو امور پدارت ہوتے ہیں ان کو موت روپ دینا بچے سے آسانی سے سیکھیں گے اور بالکوں کو ایچھن سکتی کا بکاس ہوگا چلئے تو آپ نے سہائق سماگریوں کے بارے میں پڑھ لیا اب ہم بات کرتے ہیں اپچراتمک سچھن کے بارے میں تو اس میں ہوتا ہے سہچک نیدان کا پریوجہ نہیں اپچراتمک سچھن ہے سہچک نیدان دورہ بالکوں کی کٹنائیوں کا پتہ لگا کر ان کٹنائیوں کو دور کرنے کے لئے سچھن جو سچھن بدھیاں اپناتا ہے اسے اپچراتمک سچھن یا اپچائی سچھن کہتے ہیں تو سہچک نیدان کا پریوجہ نہیں اپچراتمک سچھن ہے سہچک نیدان دورہ بالکوں کی کٹنائیوں کا پتہ لگا کر ان کٹنائیوں کو دور کرنے کے لئے سچھن جو سچھن بدھیاں پناتے ہیں اسے ہم اپچراتمک سچھن یا اپچائی سچھن کہتے ہیں تو اپچراتمک سچھن کے بھی انیک روپ ہو سکتے ہیں تو اپچراتمک سچھن پر کئی روپ ہو سکتے ہیں جو ہے ساموہیک روپ سے نیوارن اور اچھیت ابھیاز کرانا چاہیے وہیں بیقتیگرد بھیدوں کے آدھار پر بیقتیگرد روپ سے بالکو کی اسودھیوں کا نیوارن کرنا چاہیے اس کے علاوہ نیران آتما کے اوپچراتمک سچھڑ کا مہت کے بارے میں چلتہ کرتے ہیں تو آدھارنک سچھڑ میں نیران آتما کے اوپچراتمک سچھڑ ایک نبین پریوگ ہوتا ہے اور اس سے ان بالکو کو بھی سیسلاب ہوتا ہے جو کنی کارنوں سے سیکھنے میں قریہ میں پچھر جاتے ہیں اور اپیچھت پرگتی نہیں کر پاتے ہیں تو نیران آتما کے اوپچراتمک سچھڑ کا جو مہت ہوتا ہے اس میں پہلا مہتیا ہے کہ آدھارنک سچھڑ میں جب نیران آتما کے اوپچراتمک سچھڑ ایک نبین پریوگ ہوتا ہے اس سے ان بالکوں کو بسیس لاب ہوتا ہے جو کنھی کارنوں سے سیکھنے کی قریہ میں پچھٹ جاتے ہیں اور آپ اچھی پگت ہی نہیں کر پاتے ہیں چلیے ندرناتمک سچھر دورہ بالکوں کی سیکھنے سمبنی کٹھنائیوں کا پتہ چل جاتا ہے تو ندرناتمک سچھر دورہ بالکوں کی سیکھنے سمبنی جو کٹھنائیاں ہوتا ہے ان کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے اور ان پر بھی کام کیا گا سکتا ہے تو سچھر سمبنی جو کٹھنائیوں کو دور کرنے کے لیے سمجھد سچھر پکریہ اپنائی جاتی ہے جس سے بالکوں کو اپنی سکتیوں یوگتہ انساز سہچک پگت کرنے کا اوسر ملتا ہے تو سچھر سمبنی کٹھنائیوں کو کٹھنائیوں کو دور کرنے کے لیے سمجھد سچھر پکریہ اپنائی جاتی ہے جس سے بالکوں کو اپنی سکتیوں یوگتہ انساز سہچک پگت کرنے کا پورا اوسر ملتا ہے اور بچے اوسر پا کر آسانی سے سیکھ سکتے ہیں چلیے اپچراتمک سچھر دارہ چھاتروں کی بیکتیگت کٹنائیوں کو دور ہوتی ہے اور ان قریہوں سے ان چھاتروں کے سمجھ آدھی کی بھی چھتی نہیں ہوتی ہے تو اپچراتمک سچھر دارہ چھاتروں کی بیکتیگت کٹنائی دور ہو جاتی ہے اور ان قریہوں سے ان چھاتروں کے سمجھ آدھی کی بھی چھتی نہیں ہوتی ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں سچھا ادگریم پکریہ میں سچھا بالکوں کی ہین بھاؤنا دور ہو جاتی ہے اور وہاں سمایوجن سے بچ جاتے ہیں ساتھ ہی انہیں آگے بڑھنے کی پیڑنا بھی ملتی ہے اور ان کے برکتر کو سمجھت بکاس کرنے میں سہائتہ ملتی ہے سچھا ادگریم پکریہ میں پچھنے بالکوں کو ہین بھاؤنا دور ہو جاتی ہے اور وہاں سمایوجن سے بچ جاتے ہیں ساتھ ہی انہیں آگے بڑھنے کی پیڑنا بھی ملتی ہے ان کے برکتر کا سمجھت بکاس کرنے میں سہائتہ ملتی ہے چلیے اکھراتما سچھا کے ادیس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بیدیاتھی کے بھاسا سمبندیت بیبھن دوستوں کا نیوارن کر کے اسے ساماجک دشت سے ادھک کسل یہ یوگ بنانا ہوتا ہے تو بیدیاتھیوں کے بھاسا سمبندیت کٹھنائیوں کو دوستوں کو نیوارن کر کے ہم اسے ساماجک دشت سے ادھک کسل یہ یوگ بنانا ہوتا ہے بیدیاتھیوں کو گیان پرہ کا سردیوں کو دور کرنا یہوں بھاسک بیاغھات سمبندی دوستوں کو دور کرنا اتھات اپنی مات بھاسا کے کارن الپران مہاپران گھوش اگھوش کے اچھانا اور ان کارن لیکھن میں ہونے والی ٹوٹیوں کو دور کرنا ہوتا ہے تو بیدیارتیوں کی گیانپرہ کا سوڈیوں میں بیدیارتیوں کی گیانپرہ کا سوڈیوں کو دور کرنا بھاسی بھیاگات سمبنڈی دوستوں کو دور کرنا آتھات اپنی ماد بھاسا کے کان الپاں مہا پاں گھونس اگھونس کے اچارن اور انکارنوں کے لےخن میں ہونے والی ٹوٹیوں کو دور کرنا بیدیارتی میں اس پرکار کی بھاسا کی آدتوں طرح بیوہر کو بکسٹ کرنا جو اس سمیں تک بیدیارتی نے نہیں سکھی ہے تو ہمیں جب بیدیارتی میں اس پردار کی بہتا ہے آدتوں میں بیوہار کو بگوہار کو بہتا ہے جو اس سمیتے تک بیدیارتی نے نہیں سکھی ہوتی ہے چلیئے انوچیت بہتا ہے آدتوں کو دور کرنا ساتھ ہی معنک بھاساؤں کو بہتا ہے بیوہار میں اس Creight بدان کرنا ہوتا ہے تو آج کا سیسن یہی تک اگر آپ اس کا پیڈیا پراؤٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی لنک دی گئی ہے آپ جوائن ہو سکتے ہیں اس پر ڈیلی پی ڈی ایف سیئر کر دیا جاتا ہے اگر آپ سیٹ ایٹ کی پراپر طریقے سے ٹرپک وائی تیاری کرنا چاہتے ہیں ہمارے چینل کے ساتھ جوڑ جائیے ہمارے چینل کو لائک سبکرائب کریے کل پھر ملتے ہیں کسی نئے سیسن کے ساتھ اب تک کے لیے دھنے بار